موسیقی جی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کلایڈوز کو کوتم ادانی جن کا تعلق بھارت کی گجرات سے ہے پرائم منسٹر رنگوی کے بڑے سبتست قیرد ہوئی اور بلکہ دو ہزار چودہ میں جب بھارت کے انتخاب بھارت میں سبھارت انتخابات ہو رہے تھے تو ادانی صاحب ایک ہیلیکاپٹر موڈی صاحب استعمال کرتے رہے اور ان دونوں کی جو دوستی ہے کافی پرانی ہے اور آج کل ادانی صاحب خبروں میں ہیں اور ساسر موڈی صاحب بھی ہیں ادانی صاحب پچھلے دنوں ایک ایشیا کے سب سے امیر ترین آدمی بن گئے اور پھر ایک ہنڈنبرگ ایک فرم نے ان کے جو کاروبار ہے اس کے مطالق چیزیں آشکار کی تو ادانی گروپ کا تو بالکل ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ جو یہاں پہ تھا تو بالکل یہاں تک پہنچ گیا معاملہ اور اب وہ کافی پریشان ہیں بلینز ان بلینز اف ڈالر کا نقصان ان کے کمپنی کو ہوا ہے ان کے گروپ کو اور اب ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ کس طرح اس سارے معاملے سے باہر نکلا جائے اور ساتھ ساتھ بھارت میں بھی اگر آپ میڈیا ان کا پڑھیں یا الیکٹرونک میڈیا میں دیکھیں تو کافی موڈی صاحب اور ادانی صاحب کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اور ان کی دوستی کے بارے میں تو مشکل میں ہیں ادانی صاحب اور بہت سے questions بھی raise ہو رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے بزنس کو اتنے مختصر عرصے میں تو نہیں کہنا چاہیے کافی محنت کی ہے لیکن بہارل کچھ یہ ہے کہ اپنے جو سیاسی ان کے مراسم ہیں یا تعلقات ہیں یا دوستیاں ہیں ان کو خوب اپنے بزنس میں بڑھانے کے لیے استعمال کیا ہے میں جب دہلی پہنچا مارچ دو ہزار چودہ میں تو اس وقت انتخابات ہو رہے تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں لوگ سباہ کے اور پھر اپریل میں انتخابات ہوئے اور پھر چھبیس مئی کو دو ہزار چودہ کو پرائم منسٹر موڈی نے وزیراعظم کا اپنا حلف لیا میں چونکہ جانتا تھا کہ دانی صاحب کے بڑے تعلقات ہیں موڈی صاحب سے اور جب الیکشنز کے ریزرٹس آنا شروع ہوئے اور بالکل بات واضح ہو گئی کہ اب موڈی صاحب وزیراعظم بنیں گے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ دانی صاحب سے ملاقات کی جائے تاکہ تھوڑا سا سمجھنے میں آسانی ہو کہ موڈی صاحب کیا سوچتے ہیں پاکستان سے متعلق اور پھر میں ان کو اپنا نقطہ نظر بھی ادانی صاحب کو بتاؤں کہ وہ ایک پوزیٹیو پوزیٹیولی انفلونس کریں پرائم منسٹر موڈی پہ تاکہ ہم تعلقات کو آگے لے کر چلیں اور جو ہمارے تنازیات ہیں خاص طور پر جمہور کشمیر کے تنازیہ کو آگے لے کر چلیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کٹل بہاری واجبائی نے ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کومپوزیٹ ڈائلوگ انہوں نے شروع کیا اور اس کے بعد بیک چینل ڈپراموسی میں بھی وہ رہے انہوں نے اس کا بھی آغاز کروایا تو میرا مقصد یہی تھا کہ جو پرائم منسٹر موڈی پہ اصر الرسول رکھتے ہیں جو انفرنس رکھتے ہیں تو ان سے ملاقات کی جائے اور ایک لحاظ سے پاکستان بھارت کے درمیان جو اس وقت بھی کشید کی تھی ایک سٹیل میڈ کی سیچویشن تھی اس کو دور کیا جائے اور مذاکرات کے پروسس کو بحال کیا جائے تو میں نے ادانی صاحب کے آفس میں اپنی ریکویسٹ کی کہ بھئی ہائی کمیشنر میں ان سے ملنا چاہتا ہوں تو ویری کائنڈ اف ہیم کہ انہوں نے کہا کہ چلیے آئیے لنچ کر لیتے ہیں اور باتیں بھی اس میں ہو جائیں گی تو پھر انہوں نے مجھے ہوسٹ کیا اوبرائے ہوتیل میں ایک بڑا چھر اسٹورانٹ ہے وہاں پہ انہوں نے مجھے ہوسٹ کیا میں تھا اور ادانی صاحب موجود تھے اور ان کے سٹاف کا ایک شخص موجود تھا مجھے اس کا نام اب یاد نہیں آرہا لیکن وہی موجود تھے تو میں ادانی صاحب سے بہت سی باتیں ہوئیں کچھ باتیں میں کہہ سکتا ہوں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن یہ ضرور ہے کہ ادانی صاحب نے مجھ پہ اچھا امپریشن چھوڑا بہت ہی دھیمے مزاج کے اور دھیمے لہجے میں بات کرنے والے تو ہم نے مختلف موضوعات بات کی خاص ہو پہ پاکستان بھارت کے متعلق اور ادانی صاحب بھی اس بات کی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو بھی مسائل ہیں وہ حل ہونے چاہیے تنازعات کو حل ہونا چاہیے تاکہ ہم اس خطے میں دو بڑے ممالک ہیں ہم مل کر کام کریں اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے تو مجھے بڑی انکارجمنٹ ملی اس ملاقات سے اور اس کے بعد گوہ کہ ان سے دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکی پھر وہ ہم جانتے ہیں کہ کس طرح ہیں اور اس کی بھی بجوہات ہیں لیکن بھارت وہ ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہے لیکن میں یہ بتانا ضرور چاہوں گا کہ ادانی صاحب کی جو اوورال ایک ہماری ملاقات ہی کیونکہ لنچ تھا تقریباً کھینٹا ڈیڑھ کھینٹا ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہے اور بڑا زبردست کھانا بھی انہوں نے کھلایا تو میں آج بھی ان کا بہت مشکور ہوں ان کی warm hospitality کے لیے لیکن بہرحال ایک لحاظ سے دکھ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص اس قدر رائس کر رہا ہو اور یا دم جو ہے اتنے مسائل سامنے آ جائیں تو آئے از ان انڈیویجل وشہدانی صاحب دا بیسٹ اور جہاں تک یہ وہ لوگ ہیں جن کا بڑا انفرنس ہے موڈی صاحب پہ لیکن چونکہ اس وقت وہ اپنے کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں تو ہم کوئی توقع نہیں رکھتے لیکن اس کے بعد دوہزار چودہ کے بعد تو خیرہ بہت ہی حالات بدل گئے ہیں اور خاص تو اپیہ پانچ اگز دوہزار انیس میں جو واقعہ ہوا وہ بھی ہم سب جانتے ہیں تو اس لیے اب تو بہت مشکل ہو گئی لیکن میں نے سوچا کہ جو میرے اپنے تاثرات ہیں دانی صاحب کے بارے وہ آپ سے شیئر کروں so i still have great memories form memories of our of my meeting with mr. دانی and i wish him all the best thank you very much